یہ دیلی فسادات کے شکار آصف احمد ہیں پیشے سے ٹیلر ہیں ان کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی ہے اور الرجی کی کسی بیماری کا اب شکار ہو گئے ہیں فسادیوں نے ان کے گھر کو تباہ کر دیا تھا اب الشفہ ہاسپٹل ان کا علاج کر رہا ہے ان کے علاوہ محمد اکرم خان اور چاند بھی چیک اپ کے لئے الشفہ ہاسپٹل آ جائے ہیں یہ دونوں نوجوان چوبیت فروری دوہزار بیس کو ہوئے فسادات میں بری طرح زخمی ہو گئے تھے فسادیوں نے ان پر روحے کی راٹ سے حملہ کر دیا تھا اس حملے میں محمد اکرم کے دونوں ہاتھ خراب ہو گئے ہیں اور چاند کے جبڑے اور سر پر گہری چوٹ آئی تھی اس وقت میں الشفہ ہاسپٹل کے کیمپس میں ہوں یہاں پر اور میرے ساتھ محمد اکرم خان ہے آپ دیکھ رہے ہیں اکرم خان وہ نوجوان ہیں جن کو چوبیس فروری دوہزار بیس کو دنگائیوں نے ان کو تکلیف پہنچائی تھی آپ کہاں سے رہنے والے ہیں؟ میرا نام محمد اکرم خان میں مستقبات کا رہنے والوں چوبیس فروری دوہزار بیس کو باجن پرے پر مجھے دنگائیوں نے گہر لیا تھا مہانر شنگ ہم کے سامنے تو جس میں میرا یہ دونے ہاتھ بیکار کر دیئے تھے جیسے کی یہ اور گئے جس میں میرا یہ رائٹ والا ہاتھ جو میرا کار دیا تھا اگلی پچیس طریق کو جی ٹی وی اسپطال میں اور پھر اگلا جو ہاتھ ہے اس میں بھی میری ایک انگلی نہیں ہے آپ کرتے کیا تھے؟ میں ماشٹر تھا ایکسپورڈ کی جو کپڑے کا کام ہوتا ہے اس کا ماشٹر تھا تو اس کا ماشٹر تھا اس کو کام کرتا تھا پرائیویٹ اپنے اچھا روٹی پوڈی کر لیا کتنا کمال لیتے تھے؟ کمال لیتا تھا 3500 مہینے کے آرام سے نومن ملفر فاؤنڈیشن ویزن دوہزار چھبیس والے یہ لوگ کب آپ کو ملے اور کیسے انہوں نے آپ کی مدد کی جی انہوں نے جو مدد کی تھی وہ کچھ علاج میں کری تھی پر ابھی آگے کریں گے محمد چاند میرے ساتھ اس وقت ہے اور محمد چاند بھی چوبیس فریز دوہزار بیس کی اس سے دنگے کا شکاہ بھی تھے جس میں انہوں نے چوٹے آئی تھیں اور اس وقت یہ آلشفہ ہسپل کے کیمپس میں ہے اور یہاں پر انہوں نے بلائیا گیا ہے کہ جو سینئر ڈاکٹر ہیں وہ دینے دیکھیں اور چیک کریں اور ان کو کس طرح کی میڈیکل ایٹ پروائیٹ کی جا سکتی ہے ویزن دوہزار چھبیس اسے کوشش کر رہا ہے کہ ان تمام لوگوں کی زدگیوں کو پٹری پر لانے کیلئے کوشش کی جائے تو چاند یہ بتائیں کہ کہاں کے رہنے والے ہیں اور آپ کے ساتھ کیا ہوا تھا ہم بریلی کے رہنے والے ہیں ہم کی گونڈا چوک نہیں ہیں گونڈا چوک کو کام کر رہا تھا کاری گری کس چیز کی کاری گری سلائے کا کام جی کیا ہوا تو ملہ اس ٹھٹم دنگا ہوا تھا تین دن تو اسی ہی بند رہا تھے کار کھانے میں درکیں ہوا رہے بھوکے پیاسے تین دن کے بعد لکھ لیے تھے ہم جیسے ہم لکھلے تو ایک گلی پار کے دل دوسری گلی وہ ہمیں گھیر لیا پوچھا کہ مدلہ کون ہو کان سے آرہے ہو ہم نے بتایا ہم پردے سی ہی ہم گھر جا رہا ہے اپنے تین لوگ تھے نا ہم ہم ہمارے بھانچہ تحسین ایک مراد آباد کا تھا اکرم نام کا ساتھ میں کاری گر تو دولے نام نمائنے نام جانگی کیا کرو گے آپ بہنے نام سے بتا بہنے پینٹ سار کے دیکھو ان کی کہ ہندو ہیں مسلم ہیں چیک کرو انہیں تو وہ موائل دے موائل دے پلوشٹور بھائی دیکھتا محمد چاند تو نہ پوچھا نہ گئی سب سے بہل یہ ہماری دی روڑ جی جی یہاں دیکھنے جی پاپ تھے بھی اچھے گھا پچی تیس لوگ تھے نا تو انہوں نے اس طریقے مانا سلو کر رہا کہ ہوس ہی نہیں رہا پھر اس کے بعد کس طرح سے آپ کو اسپطال ہو گیا رہا تو ہوس آیا ایک دل ہنٹ آز ہوس آیا تو اٹھ کے لنگڑا آتے ہوں اٹھ پہ آئے تو ہم آگے بیٹھ گئے تو وہ لوگوں کے جی بھائی انہوں نے پوچھا کہ کہ ہمارا کیا توڑھو اٹھو اٹھ نہیں ملا اٹھا کے جی میں ڈالا پھر تو اب یہ موگے پرابلوں میں ہے اچھا جی ملدب پیر میں ملدب پور جو ہے نا جی پورا پڑھا ہو آیا نا تو کہ اچھے پیر پرتا ہے نا تو یہ تم دھٹکا مار جاتی ہے جو ہوتا ہے تو کچھ کام آم کر رہے ہو جی نہیں جب سے چوڑ لگے کام کرے گا آپ تو گاؤں سے آئے ہیں اچھا اور کام کے حالات ہی نہیں آتے کام کریں تو کائے جب پوری مٹھی مشتی نہیں اچھے بتائیں کہ ان کے بارے میں کس نے بتایا کہ کیسے لوگ آپ تک پہنچے آپ ان تک پہنچے ہم جو تو اللہ ہی جانے ان لوگے کال آئیتے ہیں ہمارے پاس محمد چاند ہمیں بتا رہے تھے کہ کس طرح سے ان کے ساتھ یہ واقعہ ہوا اور یہ اپنے کارخانے میں تین دن تک بھوکے پیاسے بند رہے اور جب تین دن کے بعد یہ کارخانے سے باہر نکلتے ہیں تو پھر تیس پہ تیس لوگوں کی تعداد میں جو گنڈے ہوتے ہیں انہیں گھیر لیتے ہیں اور راڈ سے پٹائی کی ان کے یہاں پر سر پر چوٹ آئی ہے پاؤں میں چوٹ آئی ہے دات بھی ان کے ٹوٹ گئے ہیں ہاں جی دات بھی ٹوٹ گئے ہیں بارہ دن تک انہیں آئی سیو میں رکھا گیا اب ہیومن فر فانڈیشن ویزن دوہزار چھبیس نے ان سے رابطہ کیا ہے اور انہیں بلا کر کے علشفہ ہسپٹل میں بڑے ڈاکٹر سے ان کا چیک اپ کرا جا رہا ہے تاکہ ڈاکٹر سے صحیح مسورہ دے سکیں اور ان کے آنے والے دنوں میں ان کے لئے میڈیکل ایڈ کیس طرح کی پروائیٹ کی جانی چاہیے تاکہ ان کی زندگی پٹری پر لوٹے ہم اور آپ کی طرح یہ بھی اپنی زندگی پوری طرح سے گدا سکیں